ناہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں سامان اٹھوائیں خالی کروائیں چیف جسٹس نے کھوکر پیلس سے قبضے ختم کروا کر دس روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چالیس کنال سرکاری ارازی پر کھوکر برادران کا قبضہ ایک خسرے کے دس افراد میں سے صرف ایک کو آدائی کر کے کھوکر برادران نے باقیوں کو بھگا دیا انٹی کرپچن نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی خوکر برادران نے آپ کے ریٹائنمنٹ تک تاریخ تک زمانتیں گروا رکھی ہیں انہیں آپ کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا ڈی جی انٹی کرپچن یہ جو آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں مجھے پتا ہے انہوں نے بات میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا بگماشی نہیں چلنے دوں گا خوکر برادران کے خلاف علاقے میں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی وزیری آسم ہاؤس میں یونیورسٹی کے تھراغ خوکر پیلس میں بھی کوئی تعلیمی ادارہ قائم کروا دیتے ہیں چیز جسٹس کے قفضہ کیس میں ریمارکس انٹی کرپشن کو مقدمہ درش کرنے اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے حکم پر لاہور پولیس انیکشن تیفی بڑھ کے گھرد قانون کا شکن جاسا ایس پی سٹی نے اندرون شہر میں تیفی بڑھ کی جائدات سربا مہر کر دی متنازع رازی کیس کی سماعت پر سپریم کورٹ نے تیفی بڑھ کو طلب کیا اور جائدات سیل کرنے کا حکم دیا تھا پولیس کی کارروائی کے پوٹیج لاہور نیوز کو موسوم جگر کی پیونکاری کے آپریشن کا کیا بنا چیف جسٹس وزیر استحاد پر برہم بی بی آپ کچھ نہیں کر رہی ہرسا مات پر بہانے بنا رہی ہیں پنجاب میں ناہلی اور نکمہ پن اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے ہم اس کیس میں پنجاب حکومت کے ناہلی کو تہری حکوم کا حصہ بنا رہے ہیں جسٹس نیا ساکر نسا آدالت نے پی کے ایل آئی از خود نوٹس کیس قسمات فربری کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی ہیپیٹائٹس اور مسنوعی جلد بارے تحقیق اور عدویات کی تیاری کا معاملہ سپریم کورٹ نے ویپا کی وزیر سہت سمیت گیارہ رکنی خصوصی کمیٹی کو اسلام آباد طلب کر لیا سیکیٹری صحت سیکیٹری خزانہ سیکیٹری انفرمیشن ٹیکنالوجی کو بھی پیش ہونے کا حکوم وزیر سہت سمیت خصوصی کمیٹی کا لا انڈ جسٹس کمیشن آ جائے یوں سمجھیں کہ کل آپ اور ہم سب قید ہیں اس مسئلے کو حل کر کے اٹھیں گے چیف جسٹس سستہ انجیکشن اجاد کرنے پر ڈاکٹر ریاض کی جدوجہت تابلے ستائش ہے ڈاکٹر ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر دکھ ہے سپریم کورٹ نے اضافی رکوم لینے والی آئی پی پیس اور وفاقی حکومت سے نو جنویر تک ریپورٹ طلب کر لی ہے آئی پی پیس اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری بزاہر یہ ایک اشاریہ پانچ نو بلین ڈالر کا معاملہ لگتا ہے دس روز میں اضافی ادارگیو سے مدالک تفسیری ریپورٹ پیش کی جائے سپریم کورٹ نیب اور دیگر ادارے حکومتی دباؤ میں آکر کام کر رہے ہیں سیاسی حملوں کا سیاسی جواب دے رہے ہیں قانونی حملے کا جواب عدالت میں دے رہے ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ جالی اور جھوٹ ہے گرینڈ الائنس کی طرف نہیں جا رہے ایشیوز کی سیاست کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو چیمن پیپلز پارٹی کے لاہور میں دے رہے چوہدری منظور عزیز الرحمن چل اور حسن مرتضی سمیت دیگر رہنماؤں نے ملاقاتیں کی بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں اداکار معمرانہ کی ملاقات پیپلز پارٹی میں شمولیت نے اختیار کرنی رزاق داؤت پاکستان سٹیل مل پر ہاتھ ساف کرنا چاہتے ہیں ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے عمران خان کی بہن عریمہ خان کی اپنی جائدہ دیں بیرونے ملک ہیں اپوزیشن کو موتھید ہونا پڑے گا رہنماؤں پیپلز پارٹی چودر منظور احمد کی بلاول ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو وہ لے ای سی ایل میں نام ڈالنے جائے سکتا مات کی کوئی پرواہ نہیں وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا سرگنگا رام ہسپتال کے امرجنسی بلوک کا اچانک دورہ وزیر سہت نے لیبر روم اور آپریشن تھیٹر کا موائنا کیا مریضوں سے تقالیب دریافت کی اور شکایات کے آزالے کے لیے پوری احکامات دیئے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کی طبیعت بدستور ناساز پیمز ہسپتال کی فیزیو تھرپیس نے دو گھنٹے تک شہباز شریف کی طبی معاینہ کیا ڈاکٹرز کا کمردرد کے باعث شہباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ ورزدش اور بروقت اوائیات کھانے کی بھی ہدایات تھنڈی تھنڈی ہوائے شہر میں سردھی کی شدید لہر برقرار تھنڈ سے توانائی زرائے بھی تھنڈے کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بجلی کا آنا جانا بھی لگا ہے لیسکو کے ستائیس فیڈرز کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورائیاں ساتھ گھنٹے سے بھی بڑھ گیا لپی جی لکڑی اور کوئلے سمیت توانائی کے متبادل ذرائع بھی مہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹھ سو روپے فی منفر کوئلے کی قیمت چالیس روپے سے ستر روپے فی کلو پہنچ گئی مہنگائی کے ستائے عوام کی پریشانی اور بڑھ گئی لاہور نیوز نے دلایا احساس اب آرامدے کمروں میں بیٹھ کر نہیں ہوں گے کام لاہور نیوز کی نشاندہی صفائی کی نگران کمپنیز کے افسران نے بھی شہر کو صاف سترہ کرنے کے ٹھان لی چھٹے کے روز بھی کام یو سی ایک سو دست میں صفائی اور آگاہی مہم ساتھ ساتھ دکانداروں اور مکینوں میں ویس بیکس اور آگاہی پافلٹ تقسیم لاہور نیوز کی نشاندہی نے کام آسان کر دیا ایم ڈی الڈی وی ایم سی اور دیگر افسران کا اظہار تشکر شہر کو چمکانے کے لیے شہری بھی ساتھ دیں صفائی کی نگران کمپنیوں کے ذمہ داروں کی اپی شہریوں کے تعاون کے بغیر مہکمہ کچھ نہیں کر سکتا ایم ڈی الڈی وی ایم سی فاروق قیوم برٹ شہر کو بھی اپنا گھر سمجھیں اور جگہ جگہ کورا ککٹ مت پھینکیں اجاسم شریف آپ کے ختمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور دعفن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کورے اور گندگی کی فوری فوٹیج اور تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 034444-50192 ہم آپ کی آواز پہنچوائیں گے اور بابی اختیار تار محکمہ محولیات پنجاب کی موبائل اپلیکیشن نے کام کرنا چھوڑ دیا شہر کی فضاؤں میں علوگی کا تناسب کیا ہے لاہور یہ بے خبر ائر مانیٹرنگ سٹیشن سے موصول ڈیٹا محکمانہ غفلت سے اپ ڈیٹ نہ ہو سکا آلو سستہ ہے نا گوبی ٹیمارٹر لہسن ادرک ہنڈیا کی بنیادی ضروریات کی قیمتیں بھی آوام کے پہنچ سے دور سنگپورا سبزی منڈی میں ریٹ لسٹے تو موجود لیکن قیمتیں دگنی وصول کوئی پوچھنے والا نہیں آوام پریشان لنڈا بازاروں پر بھی مہنگائی کے سائے رشت تو بہت ہے خریدنے والے کم ہیں جرسی، کورٹ، جیکٹ، سویٹر، جوتے ہر چیز کی قیمت آپے سے باہر سفید پوش طبقے کو شدید سردی میں گرم ملبوسات خریدنے کے بھی لالے پڑ گئے بچوں کے سیر سپاتے حلہ گلہ اور موج مستی ختم بستے کتابیں رکھے تیار کل سے جانا پڑے کا سکول پنجاب بھر کے سکولز میں سردی کی چھٹیاں ختم تدریسی عمل کا ہوگا باقاعدہ آخاز پیف پارٹنر سکولز کے لیے مفت تدریسی قطب کی تقسیم کا معاملہ پنجاب ایڈوکیشن پانڈیشن نے کتابوں کی پراہمی کی ہدایت کر دی کتابوں کی وصولی کے لیے ایتھارٹی لیٹر سکول مالک کی فوٹوکاپی اور پل پرفارما لازمی کرا شادی ہالز کے مالکان ہوشیار ٹیکس چوری کرنا اب مشکل پنجاب ریونیو ایتھارٹی کا شادی ہالز کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرون چلانے کا فیصلہ ڈرون کے ذریعے شادی ہالز میں شرکت کرنے والے افراد کی مانیٹرنگ ہوگی انچارج انویسٹیگیشن سمیت سدھر ڈیویجن کے تیرہ تھانوں میں تفتیشی افسروں کی شدید کلند افسروں کی کمی کے باعث اہم مقدمات التوا کا شکار سائلین انصاف کے منتظر پنجاب پولس میں منسٹریل سٹاف کی کمی آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی نے حکومت سے منسٹریل سٹاف بھرتی کرنے کی اجازت مانگ لی ایسیسن ڈاریکٹر سپریٹینڈنڈ سمیت سات سو گہرہ سیٹو پر بھرتیاں ہوں گی سندر کے علاقے میں 35 سالہ قاتون کی حلاقت گھر کے درکھ سے لٹکی ہوئی لاش مل گئی پولیس نے لاش کبزے ملے کر موقع سے شواہد کٹھے کر لیے قاتون چار بچوں کی مار ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی ورسہ تھانا گھڑی شاہو کی حدود سے بھی 35 سالہ نامعلوم شخص کی لاش پر آمد چھٹے کے روز شہریوں نے تفریہ گہو کا رخ کیا پارکوں میں مات مستی کوئی جھولوں سے لطفندوز ہوا تو کوئی من پسند خوابوں سے آم عوام کے لیے گورنہ ہاؤس کے دروازے کھلے رہے لوگوں کی بڑی تعداد نے گورنہ ہاؤس کی سیر کی جھیل چڑیا گھر دیکھ کر محضوظ ہوتے رہے سکس ریڈ سنوکر ورلڈ کاف تین لکنی کامی ٹیم قطر میں ہونے والے ٹورنمنٹ میں حصہ لے گی ٹورنمنٹ بارہ سے پندرہ جنویر تک کھیلا جائے گا ہر ایڈوکیشن کمیشن کے زیرہ تمام آل پاکستان انٹر یونیورسٹی فوٹبال چیمپینشپ کا آخاز افستاہی میچ میں یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے اچھا کھیل پیش کرتے ہوئے کامیابی سمیٹ لی کھلانیوں نے ٹورنمنٹ کے انعقاد کو شاندار کعوش قرار دیا لاہور پولو کلپ میں پاکستان کا پولو ٹورنمنٹ کا فائنل گارڈ گروپ ماسٹر پینٹس نے ایک ٹائٹل اپنے نام کیا فائنل میں سامبہ بہنک کو شکست اقتدامی تقریب میں ہوا دیا ٹیم اور دیگر کھلاریوں میں اینماد تقسیم موسیقی